امام مالک نے بجھا ان سے ربیعہ بن ابی عبد الرحمن نے ان سے منبعیس کے غلام یزید نے اور ان سے زید بن خالد رضی اللہ عنہ نے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک شخص آیا اور آپ سے لقتا راستے میں کسی کی گمہوی چیز جو پا گئی ہو کے متعلق پوچھا تو فرمایا کہ اس کی تھیلی اور اس کے بندھن کی خوب جانچ کر لو پھر ایک سال تک اس کا اعلان کرتے رہو اس عرصے میں اگر اس کا مالک آ جائے تو اسے دے دو ورنہ پھر وہ چیز تمہاری ہے سائل نے پوچھا اور گمشدہ بکری آپ نے فرمایا وہ تمہاری ہے یا تمہارے بھائی کی ہے یا پھر بھیڑیے کی ہے سائل نے پوچھا اور گمشدہ اونٹ آپ نے فرمایا تمہیں اس سے کیا مطلب اس کے ساتھ سیراب رکھنے والی چیز ہے اور اس کا گھر ہے پانی پر بھی وہ جا سکتا ہے اور درخت کے پتے بھی کھا سکتا ہے جہاں تک کہ اس کا مالک اس کو پا جائے صحیح بخاری حدیث عمر 2372